مائے رستہ تکتی رہ گئیں بچے سکول سے جنت چلے گئے یہ الفاظ اور یہ شیر شاید دنیا کے کسی بھی سانہے پر اس طریقے سنا بیٹھئے جیسے کہ سانہے آلیو ببک کے ہی کہا جائے تو بے جانتے ہیں کل پہ 16 دسمبر لیکن 6 سال گزرنے کے باوجود وہ تمام بچے جو اپنی ماں سے اس روز جدا کر دیئے گئے نہ حق جدا کر دیئے گئے ایک بربریت کا کھیل آرمی پبلک سکول میں کھیلا گیا جس کے نتیجے میں 148 کے قریب بچے اور ان کی آساتے ذات جنت چلے گئے کیوں چلے گئے کیسے چلے گئے وہاں رکعت کیا تھے آج تک کسی کو نہیں پتا میرے ساتھ موجود ہیں شہید حسن زیب کی والدہ جو کہ اس وقت اپنے پیارے جگر گوشے کی قبر پر موجود ہیں فاتحہ خوانی کر رہی ہیں اور یہ ان کے لئے کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ یہ آج یہاں آئی ہیں اور اپنے بیٹے کو اس کی برسی پر یاد کرنی ہے بلکہ ان کے لئے گزشتہ 6 سال سے یہ ان کی زندگی کی ایک روٹین ایک معمول بن گیا ہے کہ وہ اور ان کے میاں یہاں آتے ہیں اپنے بیٹے کی قبر کی دیکھ بھال کرتے ہیں یہاں قرآن خوانی کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ زندگی کتنی بدل گئی حسن زیب کے جانے کے بعد جو کہ دسویں کلاس کا سٹوڈنٹ تھا ایک توانہ جوان بننے والا تھا زندگی کیسی ہے اب اسلام علیکم بتائیے گا زندگی تو بلکل چینج ہو کے رہ گئی ہے پہلے جیسے ہسی خوشی ہمارا ٹائم گزرتا تھا حسن کے بعد ویسا نہیں رہا تو بس بچوں کے ساتھ تھوڑا بہت بیٹھ کے اور بس حسن کی یادیں ہوتی ہیں اور بس اس کے پیچھے پڑھتے رہتے ہیں جن بچوں نے جن کے لیے ہم نے سیج سجانی تھی ان کے نام انہوں نے کپروں پہ لکھوا دیا اب بھی انہوں نے مجھ سے آف در اکارٹ یہ بات کی کہ لوگ اب یہ کہنے لگے ہیں کہ آپ لوگ کسی پبلسٹی سٹنٹ کے لیے انٹرویوز دیتے ہیں کیا آپ کی سوچ آپ کا دماغ یہ بات مانتا ہے کہ کوئی ماں یا کوئی باپ جس کے جگر گوشے کو سکول سے واپسی پر تابوت میں بھیجا گیا ہو وہ کوئی پبلسٹی سٹنٹ کر سکتا ہے